اسلام علیکم میں یہ جو ماسک بنانا بتا رہی ہوں یہ آپ لوگ بنا کے لگائیں گے تو مجھے یاد ہی کریں گے یہ انٹی ایجنگ ماسک ہے اور اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ چہرے کے اوپر سے پیگمنٹیشن کو بھی کم کرتا ہے اور سکن کی جھریان وغیرہ ختم کرنے کے ساتھ چاہت یہ جو الاسٹین فائیبرز ہیں اور کلوجین فائیبرز ہیں سکن میں ٹیشوز ہیں ان کو رپیئر کرتا ہے تو یہ لیے ہیں میں نے پانچ چمچ چاول اس میں کچھ چاول ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے ان کو تھوڑا سا نا ایسے کوٹ لیا تھا کوٹ کے تھوڑے تھوڑے چاول میں نے جو ہے نا وہ بریک کر دی ہیں یہ جی میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالے ہیں یہ پانچ چمچ چاول تھے جن کو میں نے تھوڑا کوٹ لیا تھا پانی اس میں اس لیے زیادہ ڈالا ہے کہ اسی پانی کے ساتھ میں نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور اسی پانی کے ساتھ اس کی کریم بنے گی کیونکہ اور کوئی پانی اس میں نہیں ڈالا نہ ہی روز وارٹر ڈالے گا نہ کچھ اسی پانی کے ساتھ ان چاولوں کو اچھی طرح سے اتنا بوائل کرنا ہے کہ چاول آدے سے زیادہ میش ہو جائے بوائل ہوتے ہوتے ہی اس کے بعد ان کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے پانی اس میں موجود رہے گا اور پھر اس کو گرائنڈ کروں گی جو کہ ساری جتنا بھی پروسیس ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ان چاولوں کو بلکے ہنچ پر پکنے دینا ہے یہ دیکھیں میں نے بہت فلیم جو ہے وہ سلو کر دیا اور ان کو پکنے دینا ہے ابھی یہ گل تو گئے ہیں لیکن تھوڑے سے مجھے اور ان کو جو ہے نا وہ نرم کرنا ہے کیونکہ مجھے ان کا بنانا ہے پیسٹ کافی دیر پکنے کے بعد ان کی اس طرح سے کنڈیشن ہے دیکھیں اس کے اندر پانی برابر کا موجود ہے اور چاول بھی جو ہیں وہ گل چکے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ان کا پیسٹ پنائیں گے ابھی میں نے اس کو گرینڈر میں ڈالا ہے اور گرینڈر میں ڈالنے کے بعد یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں چوتھائی حصہ یہاں پر پانی کا اوپر مجھود ہے یہ وہی سیم وارٹر ہے چاولوں کا اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اس کے اندر کوئی اور پانی ایڈ ہوگا تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ ہاف ہو جائے گی آپ جانتے ہوں کہ جو پانی ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی جو کوالٹی ہے اس کو جو ہے وہ ڈلیوٹ کر دیتا ہے ہاف کر دیتا ہے انٹینسٹی اس کی یادی کر دیتا ہے جیسے کہ بالوں میں استعمال کرنے والا جو والیوم ہوتا ہے اگر آپ ایک چمچ پانی ڈالیں گے ایک چمچ پانی ڈالیں گے تو وہ ٹونٹی والیوم رہ جائے گا اسی طرح سے اگر کسی بھی چیز میں کسی شوروے میں ہنڈیا میں بھی پانی سے ادھا ڈال جائے تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس چیز میں بھی یہ یاد رکھئے کہ آپ کسی چیز میں بھی پانی ایڈ کرتے ہیں تو اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو ادھا کر دیتا ہے پانی اس لیے پانی کو ہمیشہ چیز کے ساتھ پکائیں اور اسی پانی کو یوز کرنے کی کوشش کریں تو اب میں اس گرانڈر کو چلا رہی ہوں یہ ہے جی اس کی لک جو پیسٹ بنا ہے یہ پیسٹ بن گیا ہے لیکن اس پیسٹ کو بھی میں نے سٹرین کرنا ہے پونی کے ساتھ اس کو میں پن لوں گی اور اس کو سٹرین کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر گرینز ہوں گے چاولوں کے بارے گرینز ہوں گے وہ بھی نکال کے اس کو ایک پیسٹ کی شکل دینی ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ کافی گاڑا ہے میں وہ بھی کرا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی گاڑا پیسٹ ہے اتنا ہی تھک چاہیے اس سے پتلا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو ایک دو اور چیزیں ایڈ ہونی ہے اس کے ساتھ اس نے تھوڑا سا اور جو ہے وہ پتلا ہونا ہے مائلڈ ہونا ہے چاولوں کے بعد سیکنڈ اس کا انگریریٹ ہے انڈے کی سفیدی اور اس کی زردی کو بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے صرف انڈے کی ساری ایک انڈے کی پوری سفیدی ایڈ کریں جتنی چیزیں بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ یعنی کہ نیچرل اور جہنون ہونی چاہیے ان میں کوئی جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے نہ پانی نہ روز وارٹر نہ کچھ کچھ بھی نہیں یہ انڈے کی سفیدی اس میں جا رہی ہے اس کے بعد میں نے اس کو مکس کرنا ہے انڈے کی سفیدی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کیا ہے اب اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ایڈ ہوگا ہاف لیمن یعنی کہ لیمون کا رس اور لیمون کا آدھا لیمون اس میں نچوڑا جائے گا زیادہ نہیں آدھا اور اس کی لائف ہے آپ کی فریج میں رکھ کر یا تھندک میں رکھ کر اس کی جو لائف ہے وہ ہے جی تین دن اس سے زیادہ اس کو رکھنا نہیں چاہیے اور اس سے زیادہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی چیز بھی جو نیچرل ہوتی ہے اس کی زیادہ لمبی لائف نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لیے اس کو شیلف لائف آپ دے لیں دو تین دن بس اور فریج میں رکھنے کے بعد پانچ دن کر لیں بس اس سے زیادہ نہیں کیا آپ نے بنا کے رکھ لیا تو اس کو استعمال کریں گے اس کا وہ اثر نہیں رہے گا جو اثر اس کا پہلے دو تین دن میں یا پانچ دن میں ہونا ہے اس کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہتا نیکسٹ انگریڈینٹ اس میں جائے گا حلدی اس میں تقریباً ایک چائے کا چمچ حلدی جائے گی اور جتنی بھی میں نے اس میں انگریڈینٹ ڈالے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے کتنے فائدے ہیں فائدے میں بیان نہیں کر سکتی لیکن یہ ایجنگ جو سکن ہوتی ہے لوز سکن جھریوں والی سکن پیچز والی سکن پیگمنٹیشن والی سکن یا جن کے آئی برو جو ہیں وہ دھلک جاتے ہیں سکن لوز ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ جو ماسک ہے یہ بیسٹ ہے اس کو ویک میں ٹو ٹائم استعمال کریں یعنی کہ آج ایک دن بنا لیا ہے تو تین یا چار دن کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کریں اس کے بعد اگلے ہفتے کے لیے دوبارہ نیا بنا لیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پہلی دفعہ میں ہی بہت فرق پڑے گا اس کو لگانا ہے ایک کھنٹے کے لیے یہ میں اس کو کنٹینر میں ڈال رہی ہوں اور مزید اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ایک کھنٹہ لگانا ہے اس کے ساتھ سکن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے گی اکڑ جائے گی کبرانا نہیں ہے ایک کھنٹہ لگائیں اور لگانے کے بعد اس کو سکن کو ویٹ کریں اور ویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیں اور اس کے ریزلٹس میرے ساتھ شیئر کریے گا کومنٹ باکس میں تھینکیو فر واجنگ اللہ حافظ